بومبے پریس میں آپ کا سواگت دیں میں ہوں امجد پڑان لائے ہوں ایک کرائم کی خبر ایک تھک جس کا نام ہے زبیر واحد علی خان جس کو ناک پڑا پولیس ٹیشن نے تقریباً تین سے چار دن پہلے گرفتار کیا ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سال سے وانٹڈ تھا بہت سے کیسوں میں اور اس کے کیس جو ہے وہ سیوڑی میں دو کیس بتایا جا رہے ہیں اور ناک پڑے پہ ایک ایف آئر درچ ہوئی ہے اور کل بھی ایک ایف آئر درچ ہوئی ہے اس کے نام کی اور احمدہ بات میں بھی وہ وانٹڈ بتایا جا رہا تھا اور پانچ کیس وہاں پہ بھی داخل ہے اس کے نام کی اور کافی ٹائم سے یہ لوگوں کو جو ہے یہ لوگوں کو بے وکوف بنا کے پیسہ اٹھتا تھا اور بھوکس چیک دیتا تھا ان کے ہاتھ میں ہم بتائیں گے اس کی تصویر آپ کو ہمارے ہاتھوں میں اس کی تصویر دیکھئے ہمارے ویڈیو میں اور ایک شخص جو آئے ہیں ہمارے پاس میں جینوں نے ان کو ساٹھ لاکھ روپے کی بیگ بنا کے دیا ہے اب ہم ان سے بات کریں گے اس معاملے کے بارے میں اس تھک کے بارے میں جانکارے لیں گے کہ اس تھک نے آخر میں کیا بول کے آپ سے پیسہ اٹھا ہے اور کب دینے کا انہوں نے آپ کو وائدہ کیا تھا اور اب تک جو ہے یہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سٹوڈیو میں ان کو ایک روپے بھی ملا نہیں ہے اور ہم ان سے بات کریں گے بومبے پریس میں آپ کا سواگت ہے آپ کا شب نام میرا نام ہے ریزوان حکیم ریزوان جی ہم جاننا یہ چاہیں گے ہمارے درشکوں کو بتانا یہ چاہیں گے کہ کس معاملات کے بارے میں آپ نے اس سے پیسہ دیئے اور کئی سے اس سے ملاگات ہوئے آپ کی جی دھاراوی میں میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جس میں میں بیگ بناتا ہوں اور ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے مارکٹ میں گھومتے ہیں اور یہ ہم لوگوں یہ ہم جسے چھوٹے موٹے کاروباریوں کو جہاسہ دیتے ہیں کونٹیڈی کا کونٹیڈی آرڈر دیں گے اور آپ کو کونٹیڈی پروفیٹ ہوگا ہم آپ کو پروفیٹ ڈلائیں گے لمبا چھوڑا پروفیٹ ڈلائیں گے تو ہم جیسے ماسوم لوگ اس میں اس طرح آ جاتے کیونکہ جب ہم کو ان کے ایجنٹ لے جاتے ہیں ان کی آفیس پہ اور ان کی آفیس بڑی شاندار ہوتی ہے آلیشان ہوتی ہے وہاں پہ بڑا سا ایکسپورڈ کا ایسا ماحول دکھایا جاتا ہے جس جہاسے میں ہم لوگ آ جاتے اور ہم کو ہمارا بیگ وہ اپروف کر دیتے اور ہم کو چھوٹی سے آرڈر دیتے ہیں ایک پانچ آر پیس کی دو آر پیس کی ہیار پیس کی اور جب ہم وہ بیگ ریڈی کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ہم کو چیک دینا چالو کرتے ہیں اور یہ کہتے کہ آپ کا مال بہت اچھا ہے یہ ایکسپورڈ میں ہمارا پاس ہو گیا ہے تو آپ کانٹیڈی بناو تو انہوں نے ہمارے کو اس طرح ہی ٹھگا اور انہوں نے تقریبا مجھے پاندرہ ہزار پیس کا آرڈر دیا تو میں نے تقریبا ان کو پاندرہ ہزار پیس بیگ جو لیپٹاپ بیگ بولا جاتا ہے اس کو یہ پاندرہ ہزار پیس میں نے ان کو بنا کے دیا اور ساڑھے تین ہزار والٹ دو قسم کے ان کو بنا کے دیا جیسے ہی میرا مال ان کے گوڈاؤن میں گیا تو گوڈاؤن بھی ان کا کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کے سٹاپ بھی کافی رہتا ہے آٹھ ڈس آدمیوں کا سٹاپ ہوتا ہے دکھانے کے لئے بہت سے چیزیں وہاں پر نظر آتے ہیں لوگوں کو اور وہاں پر بتایا جاتا ہے لوگوں کے لوگ وہاں پر آ کے اپنے پائسے کو انویس کریں یہ ہمارے سامنے یہ دکھاتے تھے کیش کافی ان کے پڑا رہتا تھا یہ ہم کو کیش بتاتے تھے کہ یہ کیش ہے آپ کو دے دیں گے دو لاکھ لے لو تین لاکھ لے لو پھر بات میں یہ بولتے تھے کام کرو کیش کیو لے رہے ہو آپ کا ٹرانجیکشن ہے یہ چیک لے لو آپ پندرہ دن میں تو آپ کو پیسہ ملنے والا ہے تو انہوں نے ہم کو کوئی پیسہ نہیں دیا اور ہم نے بھی یہ سوچا کہ آدمی اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو ہم کو دھوکہ نہیں دے گا اور ہمارے سامنے اسے کئی بیپاری آتے تھے چھوٹے موٹے جو ان کے سامنے ہمارے سامنے بتاتے تھے کہ بھائی انہوں نے بہت کم آیا اور ہم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ان کے لوگ تھے جب ہم نے ان کو پورا بیک دے دیا سب کچھ دے دیا تو انہوں نے ہمارے کو ہمارا مال دکھایا گھڑاؤن میں پڑا ہے ابھی یہ جائے گا پھر آپ کا پیسہ آئے گا اس طرح انہوں نے دس پندرہ دن نکال دیا پھر اس نے ہم کو تقریباً چیک دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پی او آرڈر تھا تقریباً ساڑ ہیار پیس کا اور اس کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ہم کو چیک کتنے دیئے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے دو لاکھ کا چیک یہ دیکھئے دو لاکھ کا چیک ہے پچاس لگ کا چیک ہے اور بھی پچاس لگ کا چیک ہے یہ پچیس لگ کا چیک بتائے جا رہے ہیں اور پھر یہ پچیس لگ کا چیک تقریباً میں نے ان کو ساٹھ لاکھ روپے کا مال دے دیا اور اس کے بعد میں ہم دو پارٹنر تھے ہم لوگ نے پھول آپ کیا پھر اس کے بعد نے انہوں نے ہمارے پارٹنر کو دھرانا دھمکانا چالو کر دیا جان سے مارنے کی دھمکی دی ہم نے اس کے بارے میں unit 1 میں بھی اس کی کمپلینڈ کی ہے یہ الپس انکیت آئیو کے اندر بھی اس کی کمپلینڈ کی گئی ہے دیکھئے ہمارے ویڈیو میں آپ کو ساپ نظر آرہا ہوگا کمپلینڈ already درج کر چکے ہیں دیکھئے ہمارے ویڈیو میں سب بتایا جا رہا ہے آپ کو اس کے بعد میں یہ ہے یہ کمپلینڈ ہے یہ کمپلینڈ ہے جائسا کہ آپ کا جو بھی مطلب لیندن جو ہوا تھا جو بھی بیکس کے بارے میں چوہے وہ کیش ہو تو وہ کہاں پر ہوا تھا یہ میں نے دھاراوی میں میرا آفیس ہے اور یہ دانہ بندر میں ان کا آفیس ہے زبیر وحید علی خان انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہے کوئی امن کمیٹی کے ان کے ڈائڈی فاؤنڈر چیئرمین ہے جن کا انتقال ہو گیا اللہ مروم کو جنت اصاکر ہے اور ایسے کمینوں کو ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ میرے ایسے چھوٹے آدمی کی 60 لاکھ کی رکم جانا مطلب میری پوری لائف برباد ہو جانا ہے اور میں نے ان کو بہت سا فاؤل اپ کیا میں ان کے گھر پہ بھی گیا ہوں کئی بار تو ان کے گھر والے یہ کہتے کہ گھر پہ ویوار نہیں وہاں ان کے گھر والے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں سمجھے بڑی بات ہے کہ ان کے گھر والوں کا کافی بڑا سپورٹ ہے اس کے بعد میں نے ان کو فاؤل اپ کرنا چالوں کیا پیسے کے لئے تو مجھے بہت سیسے کیسے ملے میرے جیسے لوگوں کے کیسے تو معلوم پڑا کہ 2011 سے بھی یہ بہت سی لوگوں کے کیسے سے ان کی اگر میں دکھانے بیٹھیا ہوں آنا تو وقت کم پڑھی آئے گا آپ کا جو ہے سانٹ لاکھ روپے کا ماملہ ہے تو اور لوگوں کا آپ کے مطلب حساب سے کتنے پیسے جو ہے میری جانکاری کے حساب سے اگر میرے پاس جو پیپر ابھی موجود ہے جو میرے پاس یہ پیپر موجود ہے اس کے حساب سے لوگوں کا دو لاکھ پانچ لاکھ پندرہ لاکھ تو ہے ہی نہیں سب سے بڑی رقم ہے پندرہ لاکھ کسی کا ساٹھ لاکھ کسی کا پچیس لاکھ تو ہم نے جب ان کے بلدنگ کے اندر نیچے انکوائیری کیا تو انہوں نے معلوم پڑا کہ انہوں نے آکے فائدہ نہیں ہے تقریباً 20-22 کروڑ کا معاملہ ہے تو آپ کی تو رقم چھوٹی ساٹھ لاکھ روپیہ ہے تو کوئی مائنے ہی نہیں رکھتی ہے تب اس وقت میں ایسا لگا کہ ہم کو ہمارا پیسہ نہیں ملے گا مگر جب آج یہ ناکپڑا میں ان کو ارسٹ کیا گیا اور آپ کے ذریعے ہم کو ایسی امید ہے کہ یہ آپ کے چینل کے ذریعے ہمارے کو کچھ نہ کچھ نے جو اپلیکشن کیا تھا اور کمپلینڈ ڈیا تھے تو یونیٹ ون کا کیا کہنا اس معاملے کی بارے میں یونیٹ ون کے جو افیسرز تھے انہوں نے بھی ہم کو بہت ہیلپ کی مگر یہ مینج کرنے میں بہت ماہر ہے یہ بتاتا ہے کہ میں نے ان کو ٹوکن دیا ہوں یا کچھ کیا ہوں اور وہ ہمارے جو کریمینل جو کیسے ہوتے ان کو سیویل میٹر کر دیتا ہے ایسا اُلجھا دیتا ہے کہ وہ سیویل ہو جاتا ہے تو پولیس بھی نیحتی ہو جاتی ہے سیویل میٹر میں پولیس ہم کو کہہ دیئے کہ آپ کوٹ میں جاؤ اور ہم جیسے لوگ کوٹ میں اس لیے نہیں جا پاتے کہ ہمارا لاؤس آلریڈ اتنا ہو جاتا ہے ہمارے پاس میں وکیل کو دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی ہے اور 138 کے بھی ہمارے پاس میں جو میرے سب چیک ہے وہ 138 میں آتے مگر 138 میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس کی بھی فیس بھرنی پڑتی ہے تو میں جب اتنا لاؤس میں ہوں تو میں اس کی فیس کہاں سے بھروں گا پانچھے لاغ روپے مجھے سیکورٹی دینا پڑے گی میرے تو کھانے کے واندے چل جاتے اس وقت میں تو میں اس کی سیکورٹی پانچھے لاغ روپے کہاں سے لاؤں گا دریب آدمی آپ نے ابھی سر کیا امید بنایا رکھا ہے کہ آپ کو آپ کا جو پیسہ جو ہے جو آپ نے مطلب ساٹھ لاغ روپے جو انویس بیک بنا کے دیا تھا ان کو تو آپ کو لوٹائے جائے گا مجھے بلکل امید ہے کہ میرا پیسہ بھلے سال دو سال چھے مہنہ جو بھی وقت لگ جائے میرا پیسہ بہت محنات کا تھا کئی جائے گا نہیں اور آج مجھے امید اس لئے جاگی ہے کہ آپ کے چینل کے لوگوں کو انساب دلانے کی جو محیم ہے جو سامنے آئیے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے مجھے میرا پیسہ مل جائے گا جیسے کہ انہیں ہمارے ہمیں بتایا کہ ساٹھ لاک روپے جو ہے اور انہوں نے مطلب لگایا تھا اور اب تک ان کو کوئی پیسہ لوٹائے نہیں گیا اور کافی کیسز اس کے اوپر بتایا جا رہے ہیں زبیر وائد علی خان کے اوپر اور ہم بھی یہاں کے سی ایم سب سے امید رکھتے ہیں کہ لوگوں کے جتے بھی پیسے جن لوگوں نے بھی ایٹا ہے اور ان کو انصاف جلد سے جلد ملنا چھئے ہماری ممبئی پولیس سے بھی درخواس ہے اس بارے میں بومبئی پریس ٹیم کی کہ جو گریب جو ہے اس معاملات میں جو پس چکے ہیں اور ان کے لئے جو نیائے کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھنا چھئے اور اور بھی تقریباً جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم اس بارے میں ملاقات کریں گے بات کریں گے کہ وائد زبیر وائد علی خان نے آخر میں کتنے پیسے لوگوں سے ایٹا ہے پھر سے ہم اس کی تشفیر بتائیں گے آپ کو ہمارے کیمرے میں ہمارے ویڈیو میں دیکھئے یہی ہے وہ سبیر وائد علی خان جنہوں نے ان سے ساٹھ لگ روپا لیا ہے اور ٹوٹل باویس سے پچیس کروڑ کے معاملات بتا جا رہے ہیں جی بولیا میں ایک ابھی بتانا چاہتا ہوں ابھی ریسنٹلی ایک مومرہ کا کیس ہے جو ان کے بھی ان کو بھی گھر کا جاسہ دے کے سستے میں گھر کا جاسہ دے کے ان سے بھی پیسہ اٹا گیا اور اس آدمی کے پیسہ لینے کے وجہ سے اس کے گھر میں کلش نیرمان ہو گیا اور اس کے بچے نے ابھی ریسنٹلی سوسائٹ کر دیا مومرہ کے اندر تو اس کی بھی تحقیق کی جائے کہ اس کے وجہ سے کتنے لوگوں نے سوسائٹ کیا ہے جس طرح سے آپ کا چینل اس تھک کے بارے میں لوگوں کا اگاہ کر رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ اس کے اندر بہت سے بڑے ایسے لوگ جو پردے کے پیچھے ہے تو اس کی جانکاری آپ نکالے اور ہم جیسے گریبوں کو نیائے دلائے دھنیوات ضرور آپ نے جب اتنی امید بنایا رکھی ہے بومبے پریش ٹیم سے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک آپ کو انصاف نہیں مل جاتا جب تک ہم آپ ساتھ رہیں گے احمدہ بات میں آج اس کی بیل اپلی 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 داخل کی گئی تھی بیل اپلی 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 جو ہے وہ سوسائیڈ کریں گے اور کتنے لوگ بے غرق ہو جائیں گے تو ہماری یہاں کے جو گورنمنٹ سے ریکویش کے درخواہ سے پھر سے ایک بار اور ہماری ریکویش کے بومبے پریش ٹیم کی بھی اور کہیں سوسیل میڈیا کی بھی ریکویش رہے گی یہ جو چیٹر لوگ جو زبیر وائد حلی خان جیسل جو لوگ ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہوں اور جو لوگوں کی جو پیسے پھسے پڑے وہ لوگوں کو جلد سے جلد پیسے جو ہے وہ مل جائے ہم یہ امید رکھتے ہیں ہمارے یہاں کے گورنمنٹ سے بومبے پریس امجد پڑھان